آخر یہ مجمع اتنی تعداد میں جو جمع ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اتنا بڑا مجمع جو جمع ہوا اس سال جو ہے جو جنابِ ابو الفضل عباس کے حرم سے جو ریپورٹ نکلتی ہے کہ کتنے ظاہرین آئے اس ریپورٹ کو جب دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے انہوں نے بتایا کہ اس سال اربعین پہ جو لوگ کربلا گئے ہیں ان کی تعداد پندرہ کروڑ بائیس لاکھ نو ہزار نو سو پچپن اگر اس تعداد کو سن کے دشمن خاموش رہے تو اس کا حق ہے مگر آپ خاموش ہیں یہ سوالیہ نشان ہے پھر سنیے پندرہ کروڑ بائیس لاکھ نو ہزار نو سو پچپن نہ چھپن نہ چھپن نہ چھپن جن کے چہرے پر سوالیہ نشان بنایا وہ مجھ سے بعد میں رابطہ کر لیں اس لیے کہ پہلی میلی سے نہیں پڑھ رہا ہوں تحقیق کے ساتھ پڑھتا ہوں سلامات پڑھیں بر محمد والے محمد پر پھر سنیے پھر سنیے میں لفظ رائے گا نہیں جانے دوں گا پھر سنیے اتباطل آلیہ حضرت عباس کے حرم سے جو نکلا ہے انہوں نے لکھا کہ اس سال عربعین پہ آنے والوں کی تعداد پندرہ کروڑ بائیس لاکھ نو ہزار نو ہزار نو سو پچپن لوگ وہ تھے جو حسین کا عربعین کرنے وہاں گئے دنیا تم سے اسی لیے تو پریشان ہے کہ جسے وہ یہ لکھ رہے تھے کہ وہ سن 61 ہجری میں اکیلا تھا بھائے آپ نے غور ہی نہیں کیا جسے وہ کل یہ لکھ رہے تھے کہ وہ سن 61 ہجری میں اکیلا تھا آج لکھنا پڑ رہا ہے کہ اتنے مجمینے دنیا میں جمع ہو کے بتا دیا کہ دنیا والوں دیکھ لو نہ حسین کل اکیلا تھا نہ حسین آج یہ اتنا مجمع یہ اتنا مجمع جو گیا ہے آخر آپ نے کبھی تاجب کیا ہوگا اتنا بڑا مجمع چلا گیا تاجب ہونا چاہیے واقعاً اتنا بڑا مجمع کسی شہر میں جمع ہونا یہ معجزے سے کم نہیں ہے بھئے کربلا کی کپسٹی کتنی ہے کربلا کا وجود کتنا ہے اگر آپ یہاں حیدرپور میں اتنا مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ سے چلیے کانپور کو لے آئیے وہ جمع ہو جائے گا آپ کہیں کہ نئی لکھناوں کا پورا شیعہ حیدرپور میں آ جائے مطلب سمجھے آپ سمجھ رہے ہیں میاں کھلانے والے کھانا کھلانے سے پریشان ہو جائے گا پانی پلانے والے پانی پلانے سے پریشان ہو جائے گا آخر وجہ کیا ہے اچھا کیپسٹی ہوتی ہے نا ہر چیز کی اچھا کربلا کے اگر آپ چاہیں تو پیدل چالیس منٹ کے اندر چکر کات سکتے ہیں آرام سے اتنا بڑا شہر اچھا سب کا نکتہ ایک ہی ہے مہور ایک ہی ہے کہ ہمیں کربلا جانا ہے ہمیں حسین کی ذریع تک پہنچنا ہے دن بھی ایک ہے پہنچے کہاں ہیں دن بھی ایک ہے ایک مجمع ایک عوام ایک نظریہ ایک عقیدہ ایک سوچ ایک مہور ایک جادہ ایک پوائنٹ اور سب جا رہے ہیں اچھا اتنی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں آخر جا کیسے رہے ہیں بھائی اگر تعد یعنی آپ شاید ہم تو اس کو سن کے سمان اللہ کہہ کے رہ جائے دشمن بڑا بیچین ہیں اس نے انچ انچ نبوائی ہے کہ ذرا دیکھو کہ کربلا کے رغمے پہ اگر مجمع کھڑا کیا جائے تو کتنا آئے گا تو پتا چلا اٹھارہ لاکھ چھ سو آدمی ہیں کہ اگر ایک وقت میں کھڑا کیا جائے تو اٹھارہ لاکھ چھ سو آدمی وہ ہیں جنہیں کھڑا کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ بھریں گے تو سسٹم بگڑ جائے گا اٹھارہ لاکھ چھ سو آدمی وہ ہیں جو سکون سے کھڑے ہوں گے اس کے بعد اگر آپ بھریں گے تو جبر ہوگا کسی کی کوہنی کسی کو لگے گی کسی کا پاؤں کسی پہ رکھا جائے گا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اٹھارہ لاکھ چھہ سو کے بعد جتنا آئے گا وہ جبر ہوگا انہوں نے ہی لکھا کہ کروڑ آتے ہیں جبر سے نہیں آتے آئے 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 کروڑ آتے ہیں مگر جبر سے نہیں آتے آپ کیا سوچ رہے ہیں کربلا زندہ موجزہ ہے اربعین اربعین سید شہدہ زندہ موجزہ بن گیا ہے شاید ہمیں احساس نہیں ہے بھئی یہ اتنا بڑا مجمع کیسے آ گیا زمین تو اتنی سی ہے اس امام بارگاہ کے اندر اگر آپ یہ چاہیں پانسو آدمی آ جائیں شاید پردہ وردہ آٹا کے بٹھا دیے جائیں گے اوپر نیچے کر کے مگر آپ اگر یہ چاہیں کہ اس میں پانچ ہزار آئیں لوگ ہاتھ جوڑ لیں گے بھائی صاحب باہر بیٹھی اندر نہیں آ سکتے اچھا اگر آپ چاہیں کہ پورے گاؤں میں پانچ لاکھ آ جائیں ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا وہاں کیسے ہو رہا ہے عزیزانِ گرامی ایک حدیث ہے نبی کی حسین و منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے یعنی جیسا میں ویسا حسین جیسا حسین ویسا میں جو اختیار میرے پتہ نہیں کہا بیٹھیں جو اختیار میرے وہ حسین کے جو حسین کے وہ میرے اب ہم کیسے پتہ لگائیں کہ یہ اتنا سم اتنا بڑا مجمع اتنے سے شہر میں کیسے آ گیا سوچ کام نہیں کرتی مگر میں نے جب ماضی کی تاریخ دیکھی تو میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک صحابی رسول کس ایک صاحب نے دعوت کی اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا صاحبی ہوں میرے گھر آ کے آپ کھانا کھا لیں رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم آئیں گے جب چلے تو ایک صاحب نے کہا جا رہے ہیں کہا کھانا کھانے چا رہا ہوں کہا ہم ساتھ چلیں گے چلے تھوڑی دور چلے تو ایک چوراہ تھا وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہا جا رہے ہیں فرمایا دعوت کا اکیلے نہیں جانے دیں گے جان کا خطرہ آئے آپ نے غور نہیں کیا کبھی میدان میں جذبہ نہیں دکھایا دسترخان پر جذبہ دکھایا ہے پتہ چلا نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا غور ہی نہیں کیا آج بھی دنیا سمجھتی ہے میدان والی قوم ہو رہے ہیں دسترخان والی ٹھیک ہے نا سنیے سنیے گا یہ اتنا بڑا مجمع اتنے سے شہر میں کیسے آ گیا سوان پیدا ہو رہا ہے تو نبی چلے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ایک صاحب نے پوچھا کہا جا رہے ہیں کہا دعوت ہے کہ ہم ساتھ چلیں چورہے پہ پہنچے چار آدمی بیٹھے تھے کہا یا رسول اللہ کہا جا رہے ہیں کہا وہ دعوت ہے کہ ہم ساتھ چلیں گے رسول اللہ نے کہا ضرورت نہیں کہا نہیں آپ کو ضرورت نہیں جان کا خطرہ آئے چلیے بھائیہ وہ تو ایک قافلہ بن گیا اب گئے اس کے دروازے پہ دقل باب کیا اب آدمی نے بچانے نہیں انتظام کتنا کیا ہوگا دو کے بجائے تین کا تین کے بجائے چار پچ اب جو دروازہ کھولا تو آگے نبی اور پیچھے پوری خطاب اس نے کہا یا رسول اللہ خیریت تو ہے کہا دعوت تھی نا کہ وہ آپ کی تھی ان کی نہیں تھی فرمایا ہے یہ تو کیا کہنے اسلام تو شروعی دسترخان سے ہوا ہے کہا بہتے ہیں آپ اسلام شروعی دسترخان سے ہوا ہے اور اسی دسترخان پہ پتا چل گیا تھا کھلانے والے کون ہیں کھلانے والے کون ہیں اور کھانے والے کون ہیں پتا چل گیا تھا کہا یا رسول اللہ پر میں نے کہا رسول اللہ نے کہا تو اندر جانا ہے کہا رسول اللہ گھر میں جگہ کہا ہے بھئی چھوٹا سا گھر ہے کہا نہیں تو کھانا تو سب کھائیں گے کہی نہیں یہی کھڑا کر دیجئے اچھا گر ہم لوگ ہوتے اگر ہم جیسے شیعہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی مشکل نہیں آپ اندر بیٹھ جائیے ان سب کو ہم باہر کھڑا کر کے کھلا دیں گے پلیٹیں ان کے ہاتھ میں دے دیں گے یہی فیشن ہے نا آج کل قوم میں رسول اللہ نے کہا میں صحابی لایا ہوں جانور نہیں لایا کہا بیٹھے ہیں بھائی صحابی لایا ہوں جانور نہیں لایا مسلمان لایا ہوں جانور نہیں لایا جانور کھڑا ہو کے کھاتا ہے کہا بیٹھے ہیں آپ کہا نا پھر سنیے پھر سنیے کہا یا رسول اللہ یہ گھر میں جگہ نہیں ہے اگر ہم ہوتے تو یہ کہتے ہیں آپ انہیں آپ اندر تشریف لائیے بیٹھ جائیے یہ باہر کھڑ ہو جائیں گے ہم سب کو پلیٹے بنا کے باہر بوفر سسٹم کر دیں گے اپنا ہر آدمی کھا لے گا نبی نے فرمایا سنو میں انسان بلایا ہوں مسلمان بلایا ہوں یہ جانور نہیں ہے جو کھور پر بند کے کھڑ گئے ہو کے کھا لیں پتا چلا نبی نے بتا دیا جو کھڑا ہو کے کھائے وہ جانور ہے اور جو کھڑے ہو کے کھلوائے وہ اس سے بڑا جانور ہے سلاوات پڑھیں پھر محمد والے محمد والے پھر جو کھڑے ہو کے کھا رہا ہے وہ جانور اور جو کھلوارا ہے وہ ارے بھئی مجمع اتنا آ رہا ہے پہلے نہیں آتا تھا مجمع بتائیے آپ کے بچپن میں اتنا ہی مجمع آتا تھا آپ کے بچپن میں اتنا ہی مجمع آتا تھا کبھی کسی نے کھڑے ہو کے نہیں کھلایا ایک صنیقہ ہے ایک دسترخان یاد رکھیے گا دیغے وہیں الٹتی ہیں جہاں کھڑے ہو کے کھلایا جائے کیونکہ وہاں برکت نہیں ہوتی جب دسترخان بچتا ہے تو رحمت کے فرشتے آ جاتی ہیں خیرتِ الٰہی جوج میں آ جاتی ہے اپنی تہذیب کو نہ بھولیں اپنے کلچر اور فرہنگ کو نہ بھولیں آپ کی تہذیب میں ہے دسترخان بچھا کے بٹھا کے کھلانا اسے کہتے ہیں زیافت اور آپ نے کیا کیا آپ نے پلیٹ دے دی لے لو بھائی یہ لوٹ تھوڑی ہوا رہا ہے لنگر تھوڑی لوٹ رہا آپ جائیے کربلا میں اتنا مجمع جاتا ہے مگر پھر بھی سلیقہ باقی ہے ماں بھگدل میں کام نہیں چل رہا ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے تو رمضان میں ایک عجیب غریب عجیب ویڈیو دیکھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ سعودیہ میں پلیٹیں چل رہی ہیں دیکھیں آپ نے اوہ خانگا ماں پوری دنیا میں کہ وہ ایک شیخ دوسرے پر پلیٹ مار رہا ہے کیوں کس چیز پر لڑ رہے ہیں کہا جی افتاری پر لڑ رہے ہیں ہم اس وقت کوئیت میں تھے یہ دیغے کیوں باٹی جا رہی ہے یہ کھانا کیوں باٹا جا رہا ہے خدا کی قسم جن لوگوں نے مجلس میں آکے تبرک بیٹھ کے کھا لیا ہے نا ان کی قومیں کبھی بھی کھانے پر نہیں لڑتی یہ کہاں بیٹھے ہیں ان کی قومیں کبھی بھی کھانے پر نہیں لڑتی انہیں سلیقہ ہے انہیں عدب ہے انہیں تہذیب ہے ان کے اندر تمدن ہے ان کے اندر خیال ہے کہ ہماری یہ قابر ہوئے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہیں ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے ایک رواج ہے اب تو شاید کچھ بدل گیا ورنہ پہلے علومہ کے سامنے ممبر کے آگے بزرگ بیٹھتے تھے اس کے بعد جوان بیٹھتے تھے اس کے بعد میں بچے بیٹھتے تھے یہ ایک سلیقہ تھا یہ ایک سلیقہ تھا بچہ بچپن سے سمجھتا تھا کہ آگے وہی بیٹھے گئے جو گھر کا بزرگ ہوگا اب کیا کہنے ہیں سسٹم بدلہ تو معاملات بگڑ گئے کس کی وجہ سے بگڑا یہ ہماری وجہ سے بگڑا تو اس نے کہا یا رسول اللہ کھڑے ہو کہ نہیں سب کھائیں گے ایک ساتھ کھائیں گے اس نے کہا ایک ساتھ کہا کہیں اندر جگہیں میں کہ سارے کھائیں گے اور بیٹھ کے کھائیں گے ایک ساتھ اس نے کہا کہ پھر آئیے تاریقتی رسول اللہ گھر میں آ رسول اللہ نے کہا آؤ اب گھر میں تو آدمی کی جگہ تھی ساتھ وہاں گئے ستر آؤ 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 اب وہ بچارہ جس کا گھر ہے وہ باہر جس کا گھر ہے وہ باہر کچھ نے کہا اندر جگہ ہی نہیں ہے میں ہی باہر نکل جاؤ اب جو دیکھا تو کہتا ہے جب میں اندر آیا تب بھی اتنی جگہ تھی کہ اگر پورا مدینہ بھی آ جاتا نہیں پہنچے آپ اتنی جگہ تھی اور نہیں کیا پہلے جگہ تھی تھوڑی نبی اندر گئے اور اتنے کو بلایا 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 وہ کہتا ہے اس کے بعد میں نے کمال دیکھا گھر اتنا ہی بڑھاتا مگر سارا مجمع اندر آ گیا پھر بھی گھر میں جگہ رہ گئی کیسے پہچانوگے کہ حسین نبی سے ہے نبی حسین سے ہے نانا نے گھر بڑھا کر کے بتایا میں نبی ہوں نوازے نے شہر بڑھا کر کے بتایا میں امام ہوں